السلام علیکم ویکم بیک ٹو وجیاز انسائید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہاں جو آج بن رہا ہے وجیاز انسائید میں سیخ کباب اور سیخ کباب کی ریسپی بہت ہی یمی اور ایزی ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی گی تو سیخ کباب کے لیے جو انگریڈنس چاہی ہوں گے تو ان کو نوڈ ڈاؤن کیجئے اس لیے ہاں گیجی اور چار سے پانچ گرین چلیز میں نے لے لیا ہے اور ان سب کو گرائن کریں گے انگریڈنٹس سارے ڈسکرپشن باکس میں بھی ہیں آپ وہاں سے بھی نو ڈاؤن کر سکتے ہیں بہت ایزیلی ساری چیزیں ایونلی گرائن کرنے کے بعد اس کو بہت اچھا سے گرائن کریں گے اس کے اندر ہم اپنے ٹو انگریڈنٹس اور ایٹ کریں گے جس میں دو ٹیبل سپون ہے گھی اور دو ٹیبل سپون ہی میدہ ہے اور اس سے ہی ہوگا کہ ہمارے سارے جتنے مسئلے مسائل ہیں سیخ کباب کے کبھی ٹوٹ جاتے ہیں سیخوں پہ سے گر جاتے ہیں وہ سب آپ سولف ہو جائیں گے سیخ کباب ایزیلی آپ باربی کیو بھی کر سکتے ہیں دینہ پین پہ بھی بنا سکتے ہیں اور امید کروں گی یہ ریسپی بہت ایزی جتنی ہے اتنی ہی مزیدار ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہیں بھولیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ تعالی بہت پسند آئے گی اس کو آپ چکن مینس میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ بیف مینس لیا ہے ہاف کے جی بہت اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہاف فار کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریس دیں گے دین ہاتھوں پہ لگائیں گے آئل یا آپ تھوڑا سا پانی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اسکیورز لے لی ہیں چار سے پانچ عدد اور اس کو لگایا ہے ربر بینڈ اور اس کو یہ ایک سیخ کیسی شکل دے دی ہے اور اس پہ بہت ایزی لی آپ سیخ کباب ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے ان کیس آف ایمرجنسی کے سیخ نہیں ہے تو آپ اسکیورز کو چار سے پانچ کو ربر بینڈ لگائیے اور اس کو ایک سیخ کی شکل دیجئے اور اس کے اوپر بہت ایزی لی اور بہت ایزی لی اس پہ سے نکل بھی جائیں گے سیخ کباب یہ دیکھ رہے ہیں آپ ریڈی ہو رہے ہیں اور ایک میں نے سیخ کے اوپر بھی بنایا تھا آپ لوگ کے لیے کہ سیخ بھی اویلیبل تھی اور اس پہ بھی آپ ایزی لی بنا کے اور رکھ سکتے ہیں ٹھیک اچھا اس کو سٹوڑ بھی کیا جا سکتا ہے آرام سے آپ کسی بھی ڈش میں سٹوڑ کیجئے اس کو اور ایک آئل لیا پین میں اور اس کو بینے فرائے کرنے رکھ دیا تھا اس کی سائٹس چینج کریں گے چاروں طرف سے ایونیلی یہ فرائے ہو جائے گا تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ہر ایس آئرہ فائنل لک آپ کو نظر آ سکتا ہے ماشاءاللہ سے نہ ٹوٹیں ہیں کہیں سے نہ ڈیمج ہوئے ہیں اور ایونلی فرائے ہوئے ہیں پین میں بہت ہی مزیدار اور یمی سے سیخ کباب تو کیسی لگی آج کی ریسپی فید بیک ضرور دیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی کو لائک کیجئے اور کومنٹس دیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس فیڈیو میں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اجیاز انسائٹ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ایک مزیدار سی مطن کی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ آئی ہوں اس ویڈیو میں جس کو کہتے ہیں مطن اسٹو یا کھڑے مسالے کا گوش بھی کہا جاتا ہے مطن اسٹو کے لئے جو انوٹ ڈاؤن کیجئے مطن اسٹو میں نے یہ مطن لے لیا ہاف کیجئے اور واش کر لیا اچھی طرح اس کے علاوہ چھے در جو لیا میں نے پیاز لیا اور اس کو باریک باریک چاپ کر لیا اور چار ادر ٹیماٹر لیا ان کو بھی باریک چاپ کر لیا سوٹس لیں گے ٹو ٹیسٹ کے حساب سے اپنے حساب سے دو چمچے میں نے لہسن اتر کا پیس لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں چاپ کر لیا بولٹ چلیز اور اس کے علاوہ آٹھ سے دس میں نے لال مرچے لیا جن کو صرف ہاتھ سے میں نے توڑ لیا دو تین پیسز میں اس کے علاوہ ہول گرم مسالہ ویڈ زیرا وہ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی لیا ایک کپ میرے پاس دہی ہے اس کو پھیٹ لیں گے آٹھ سے دس جوے لہسن کے ہیں جن کو باریک چاپ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو چاہیے وہ ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا بھی واش کر کے میں نے چاپ کر لیا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف جو کہ انتہائی آسان ہے اچھا آج میں ککر میں ڈن کر رہی ہوں اپنا کھانا کیونکہ تھوڑا سا ٹائن کم تھا تو میں نے ککر میں پکایا ہے آئیے لے کر میں نے سیمپلی اس کے اندر گوشت مٹن ایٹ کر لیا ہے اور مٹن کو صرف میں اتنا بھونوں گی پانچ چھے منار کہ یہ اپنا کلر چینج کر دے ہائی فلیم پہ صرف اتنا مٹن کو بھوننا ہے کہ یہ اس کا تھوڑا سا جو پانی چھوٹا ہے وہ درائے ہو جائے اور یہ اپنا کلر چینج کر لے دین اس کے اندر میں کیا کروں گی سارے انکریڈنٹس ون بائی ون ایک ساتھ ایٹ کر لوں گی سوائے ہرہ دھنگی کے بہت ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے بس بٹن جتنی دیر میں ٹینڈر ہوگا آپ چاہیں تو اسے چولے پہ بھی پوٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس تورا ٹائم کم تھا تو میں نے ککر میں پکایا ہے اس کو پندرہ منٹ میں ککر میں دن کروں گی نہیں تو آپ سیمپل ہی جیسے پکاتے ہیں چولے پہ اس طرح بھی آپ اسے ڈن کر سکتے ہیں جب کلر چینج ہوگی میں نے اس کے اندر پیاز ایٹ کر دی ہے پیاز ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر باقی جتنے انگریڈنٹس سینٹی ماٹر دہی گرم مسالہ سارے انگریڈنٹس ایٹ کروں گی اور صرف ہرہ دھنیا رہنے دوں گی اچھا جی ریسیپی کیسی لگی اس کا فیڈبیک دینا ضرور بھولیے گا نہیں ضرور فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈس اینڈ فیملی میں اور فیڈبیک بھی ضرور دیجئے کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری ویڈیوز میری ریسیپیز کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہر بار اس کے اندر ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں میں نے اور ابھی دہی بھی ایڈ کر دوں گی دہی ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم چلا کر پانی ایڈ کریں گے پانی اتنا لینا ہے آپ نے کہ دہی اور ٹیماتر بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو پانی ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے بس اتنا ہو جائے کہ گوشت ہمارا ٹینڈر ہو جائے اچھے سے اور زیادہ چیزیں بلکل گلنی نہیں چاہیے اس میں تھوڑی سی کھڑی چیزیں رہتی ہیں اس لیے اس کو کھڑے مسالے کا گوش بھی کہا جاتا ہے اور مٹن اسٹیو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک کپ کے قریب میں نے یہ پانی اٹ کیا ہے اور اس کو اب میں کوکر کو ففٹین نٹ کے لیے ایک پریشر جب آ جائے گا اس کا تو اس کے بعد میں اس کو ففٹین نٹس کے لیے ٹینڈر کرنے چھوڑوں گی یہ ٹویلز ٹو ففٹین نٹس میں مٹن ریڈی ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو کوکر کی بات بتا رہی ہوں اور ویسے کم سے کم بھی ہاف آر تو لگتا ہے مٹن کو ریڈی ہونے میں یہ میں نے ہائی فلیم پہ کوکر رکھ دیا ہے اب اس کا ایک پریشر آئے گا اس کے بعد میں ففٹین نٹس بعد اسے کھول لوں گی ففٹین نٹس کے بعد میں نے کھول ہے گوش زبردست سا ٹینڈر ہو چکا تھا الحمدللہ اور اب یہ صرف اور صرف بھنائی کی طرف ہے اس کو اتنا بھوننا ہے جیسے بھی آپ کو یہ پانی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اتنا بھوننا ہے ایسے کہ اس کو آئل سیپریٹ ہو گیا جیسی آئل سیپریٹ ہو گیا اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی اٹ کیا ہے اور تھوڑا سا بھردنگی کو میں گارنیشنگ کے لئے رکھوں گی اور اس کو پانچ سا چھین نٹ اور مزید پھونوں گی اس کے بعد اس کا میں آپ کو فائنل لک ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی بہت ہی یمی اور ایزی ریسیپی ہے کم انگریڈینٹ سے بہت مزیدار اور محنت بھی کم ہوتی ہے لیکن بہت اچھی بنتی ہے اچھا ہی میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں مٹن میں آپ جتنے کم مسالے ڈالیں جتنے کم انگریڈینٹس ڈالیں مٹن کا ٹیسٹ اتنا ہی نکل کے انہینس ہوتا ہے اور زیادہ مسالوں کے ساتھ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ہو سکتے کوئی اس سے اختلاف بھی کرے لیکن میرا اب تک کا ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ اچھی اور کم انگریڈینٹ سے اچھی ریسپی آپ بنا سکتے ہیں بس اس کا اوئل سیپریٹ ہو چکا ہے اس کو آپ دش آؤٹ کریں گے اور اس کا فائنل لک دیکھیں گے کہ کیا آیا ہے یہ لیے جی یہ فائنل لک اور بہت مزے کی ریسپی آپ کے سامنے ہے کیسی خیال رکھیں اپنی فیملی کا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیے اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وجیہ انسائیت کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ بھی کیجئے تو آج کی ڈش ہے پسند یا پارچ اور پارچ کے لیے جو چاہیں اس لیے نوٹ کر لیں ایک گٹی پیاز بڑے سائز کارٹ کر اسے براؤن کر لیا اور سلائس ہش اور چنے لینے دو دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور ان کا پوڈر فارم میں کر لینا لال مرچ پاوڈر لینا دو ٹیبل سپون ہلدی ون ہاف ٹیبل سپون لینی ہے اور دھنیے لینے دو ٹیبل سپون نمک زیرہ لینے اور اسے کوٹ لینے موٹا موٹا ٹھیک ہے بھون کے نمک کوٹنا ہے ویسے کوٹنا اور یہ گرم مسالہ لینا دو ٹیبل سپون اور ایک پیاس سلائس میں کاٹنی ہے ہری مرچ اور دھنیا کاٹنا ہے اور وہ ڈیکوریشن کے لیے چاہیے ہوگا سب پہلے آئیل لے 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 لیسن ڈال دینا لیسن کو پھونتے رہیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا بعض لوگ اسے پارچے بھی کہا جاتا ہے انڈر کٹ گوش ہوتا ہے بیو بھی لے سکتے مطن بھی لے سکتے دونوں لے سکتے میں نے یہ مطن کیا اور اس کو میں جب تک بھون گی جب تک کلر نہیں ہو جائے گوش کا اور جب گوش کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر سارے مسالے ڈالیں گے پیاس کو دہی کے ساتھ گرائن کر لینا ہے اور خشخاش اور چنے کا پاوڈر بنا لینا ہے یہ دو سٹیپ آپ پہلے کر لیں گے تاکہ پھر بہت ایزی انڈریڈنٹس ڈال دیں گے بس ہرہ مسالہ نہیں ڈالیں گے اور گرم مسالہ نہیں ڈالیں گے وہ ہم بالکل این میں ڈال کے دم دیں گے اس کو یہ میں نے پاوڈر ڈال دیا چنے اور خشخاش کا مرچے دھنیے زیرہ نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے سب چیزیں پیسٹ بنا لیا تھا تو بس ہی کہ میں پریفر کرتی ہوں کہ ایسی ڈیش میں خود بھی بنا اور آپ کے لئے بھی لائیں جو کہ جس کے سارے انگریڈینٹس ایک ٹائم گھر میں موجود ہوں بہت زیادہ انگریڈینٹس مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تو میں کم انگریڈینٹس سے کوشش کرتی ہوں کہ چیزیں اچھی بن جائیں اگر اگر آپ زیادہ جل دیے تو آپ اس کے اندر میٹ ٹینڈر بھی کچھا پپیتا بھی گھلا سکتے لیکن اپنی دھیمی آج ہوتا ہے بس اب یہ ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ میٹ ٹینڈر ہو چکا تھا اب فل سپیڈ پہ فل آنچ پہ میں اسے بھونوں گی اوائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آ چکا ہے اوائل جب اوپر آ گیا اور یہ بھوننے کے قریب ہے تو میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ایٹ کی ہے دو چمچے اس اسٹیج پہ آپ اس کا نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کم اس کا جتنا پانی تھا یہ دیکھیں اب بلکل ہی اس کا جتنا پانی تھا وہ سب ٹرائے ہو چکا ہے اور صرف یہ مسالہ ہے اور اس میں سے خوشبو بھی بہت مزدار اٹھ رہی تھی اس کے بعد ایک کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ اسے سموک دینا ہے کوئلے کا سموک آپ دے دیں گے کوئلے کو خوب اچھی طرح سے گرم کر کر اور سموک دے دیں گے here's a final look اور مزددار سے یمی سے پارچے تیار ہیں اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اب مجھے دیر سا اجازت میری طرف سے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا